عورت کی حفاظت عذیت سے اور دوسروں کے لیے فتنوں سے امان اور معاشرے کی حفاظت برائیوں اور شہواز سے پردہ ایسے مسلمان عورت پر فرض کیا گیا ہے اور اسے ایک اس کی پابندی کا حکم دیا ہے ہر اجنبی مرد کے سامنے اگرچہ وہ رشتہ داروں سے ہو غیر محرم عورت کا پردہ اس کا سارے جسم کو ڈھانپنا اور ان آنے والی شرطوں کے مطابق ہو اس کی بنائی اس کی موٹی ہو جس سے جسم نظر نہ آئے کھلا ہو جسم کے حجم کو ظاہر نہ کرے جس میں زینت نہ ہو خوشبو یا اس کی دھونی نہ دی گئی ہو مردوں کے مشابہ نہ ہو کافر عورتوں کی مشابت نہ ہو شہرت کا لباس نہ ہو جو دوسری ساتھی عورتوں سے الگ ہو اور جس میں یہ چیزیں نہ ہو تو وہ بے پردگی میں شامل ہے جسے اللہ نے منع کیا ہے مسلمان عورت پر بندی کرتی ہے جو اسے اللہ نے حکم دیا ہے یا اس کے رسول نے حکم دیا تاکہ اللہ کی خشنودی اور اس کے جنت لے کر کامیاب ہو اس کی جنت لے کر کامیاب ہو اور اس وعید سے نجات پالے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بیان کی ہے دو ایسے گروہ ہیں آگ میں جانے والوں کے ان جاسا میں نے نہیں دیکھا ایک قوم کے پاس کوڑے ہیں گائی کی دم کی طرح کے جسے لوگوں کو مارتے ہیں اور عورتیں لباس پہنی ہوئی لیکن برہنہ مائل کرنے والی ہیں اور خود مائل ہونے والی ہیں ان کے سر کی چھوٹی اونڈ کی کوہان کی طرح ہے نہ وہ جنت جائیں گی نہ اس کی خشبو سونگ سکیں گی اور اس کی خشبو اتنی دور سے آتی ہے موسیقی